اللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعن تابوا وعاقاموا الصلاة وعات الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم محضور محتشم ناظرین کرام پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کا نظام زکاة یعنی زکاة اسلام کے اندر کس قدر اللہ رب العزت نے اس معاملات کو فرضیت اتا فرمائی کہ امرا کا مال غربہ تک پچھایا جائے تاکہ غربہ کے حصول معاش حصول رزق کو بھی بہتر کیا جائے اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے اور غریب کا خون نچوڑ لیا جائے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ امرا اپنا مال غربہ پر نچھابر کریں اور اس بات کو فرض قرار دیا جا رہا ہے امت مسلمہ میں شمولیت اور مسلم برادری کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے قرآن کی اس آیت کے تحت سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے توبہ کر لیں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں کون دینی بھائی ہیں جو کفر اور شرق سے توبہ کر لیں نماز ادا کریں اور زکاة دیں زکاة ایسا اہم دینی فریضہ ہے کہ سستی اور کہلی کی وجہ سے اگر کوئی صاحب نساب شخص زکاة ادا نہ کرے تو حکومت وقت پر جبری طور پر اس سے زکاة وصول کرنے کی مجاز ہے جیسا کہ افضل المشرباد الانبیاء امیر المومنین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہد خلافت میں جب بعض قبائل نے محض زکاة سے دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے خلاف قتال کیا اور بعض اصحاب رسول کے شبحات پر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ کی قسم جو شخص نماز اور زکاة میں فرق کرے میں اس کے خلاف ضرور قتال کروں گا بلا شبا زکاة مال حق ہے اور اللہ کی قسم اگر بالفرض لوگ بکری کا چھوٹا بچہ جو وہ بطور زکاة اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کر دیں تو ان کو ان کے خلاف بھی اس بات کو لازم رکھا جائے گا ناظرین کرام زکاة جو ہے اس کے بارے میں ایک مسلم حقیقت ہے کہ زکاة فرض ہے نماز ہم ادا کرتے ہیں نا تو نماز ہر کسی پر فرض ہے اب زکاة کس پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہے جس کے پاس ساڑھے ساڑھے تولے سونا یا پھر ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہے اور ایک سال اس پر گزر گیا اور پھر وہ زکاة اس پر لازم ہے فرض ہے اگر وہ زکاة ادا نہیں کرتا تو اس کا وہ حلال مال لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو حلال ہے اور اس نے کما کے رکھا ہے حلال طریقے سے لیکن وہ حرام ہو رہا ہے اور اگر اس میں سے وہ اڑائی فیصد زکاة نکال دیتا ہے تو وہ اس کا حلال مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے اس مال کو پاکی ملتی ہے وہ مال اللہ کے رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہی تو مومنین کے ایمان کا امتحان ہے بھئی مال دینے والی اللہ کی ذات ہے صاحبِ نسان بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اب ہم اس الجن میں پڑ گئے کہ مال میرا ہے اور میں دے رہا ہوں حالانکہ مال تو اللہ کا تھا تو اس میں سے پھر اڑائی فیصد ہے ساڑھے ستانوے فیصد تو پھر آپ کے پاس ہے نا تو اس میں اڑائی فیصد اللہ رب العزت نے تمہارے ایمان کی پرخ کے لیے تمہارے ایمان کی جانچ کے لیے تمہارے ایمان کو تقویت دینے کے لیے حصولِ زکاة کا حکم دیا اس لیے کہ تمہیں تقوی مل سکے پرہزگاری مل سکے اور تمہارے دلوں سے مال کی محبت نکل جائے اللہ کی محبت شامل ہو جائے اور زکاة کا جو نظام حضور علیہ السلام نے اس کا جو تائین فرمایا اس کی جو تقسیم کا معاملہ رکھا تاکہ بھئی غریب جو ہیں جن کے پاس جن کا چولہ نہیں جلتا ان کے چولے بھی جل سکے اور بنیادی طور پر انسان چونکہ حریص ہے اور مال سے محبت اس کی فطری کمزوریوں میں شامل ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو مالی عبادت کہا یہ زکاة دینا مالی عبادت بھی ہے جس طرح ہم بدنی عبادت کرتے ہیں صلاة میں قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ سب بدنی عبادت ہے اسی طرح یہ مالی عبادت ہے اور یہ جتنی عبادت ہیں ہے کس کے لیے کل نصراتی ونسکی وماہی آیاتی لیلہ رب العالمین یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس زکاة کو فرض قرار دیا صرف اتنے مال پر زکاة کو فرض کیا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو یعنی بساوقات یہ ہے ہم بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک مجبوری بان گئی اب زکاة دینا پڑے گی بعض لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں جی زکاة کا بوجھ آ گیا سال گزر گیا آپ زکاة کیسے دیں بلکہ اللہ رب العزت نے آپ پر بوجھ نہیں بنایا آپ کی ضروریات سے زائد ہے جو اس پر زکاة ہے تو ضروریات سے زائد آپ جمع ہی نہ کریں ہمارے کتنے اولیاء اللہ صلحہ فقہاں گزرے ہیں جن پر ساری زندگی زکاة فرض ہی نہیں ہوئی میرے شیخ کامل تاجدار ساہو چاکسی آپ کا یہی معمول تھا کہ سارے زندگی زکاة فرض ہی نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتے رہتے غرابہ تک پچھاتے رہتے اور آپ اکثر یہ فرماتے کہ یہ جو موں کا سراخ ہے یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور اس کا نوالے کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے اور آپ اکثر یہ فرماتے نیا سورج اور نیا رزق یا علیہ اللہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اطا فرمایا کہ اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مال کی محبت کو شامل نہیں کرتے تو ہمارے بعض بہنیں اور دوست یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اوہ زکاة دب ہو جا گیا آپ کیا کریں تو زکاة کا بھوج نہیں ہے یہ بڑی خوشی سے دیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیں اور اللہ کا پھر شکر بھی اطا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا آپ کو اتنا مال اطا فرمایا اور پھر آپ کے مال سے لوگوں کی ضروریات اللہ رب العزت پوری کروا رہا ہے تو اس لیے زکاة بوجھ نہیں یہ اللہ کا فرض ہے اچھا علات پیداوار اور ذاتی استعمال کی چیزوں کو اس سے مستثنہ کر دیا جن سے آپ کی فصلیں اگتی ہیں وہ ٹریکٹر ہیں وہ آپ کے جتنے بھی وہ معاملات مشینری ہے اور پھر جو آپ کی ذاتی ضروریات ہیں ان میں تو زکاة رکھی نہیں گئی ان میں تو آپ کو کہا ہی نہیں گیا آپ اپنے ضروریات کو پوری کریں صرف اتنا مال بطور زکاة فرض کیا جو کل مال کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہے یعنی اڑائی فیصد کیا حصیت رکھتا ہے بالکل معمولی ہے اس کو زکاة رکھا گیا وہ صرف آپ کے ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے خواتین و حضرات یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میں بار بار کر رہا ہوں یہ ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے ہے اللہ رب اللہ سے تو کیا ضرورت ہے آپ کے مال سے خالق علم جزل تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس بندے کو عطا فرمایا ہے اور یہ میرا بندہ میرے دیئے ہوئے مال سے کس طرح میرے بندوں تک آسانیاں خوشیاں اور میرے بندوں کے معاملات کو حل کرتا ہے اور یہ زکاة فرض کے طور پر عدا کر کے اس پر مسررت خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ یا اللہ ہم دیکھیں قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں بھائی ہمیں یہ بوچ تو نہیں لیکن فرمایا گیا کہ قربانی کرنے والا اس وقت تک قربانی مکمل نہیں جب تک اس کی کھال اور گوشت اس کے مستحقین تک پہنچ نہیں جاتا اسی طرح زکاة کے معاملے بھی بڑے محتاط طریقے سے جب تک لوگوں تک یہ پہنچ نہیں جاتا اس وقت تک اس پر بڑی توجہ رکھنی پڑتی ہے اور اس رقم کو ان مستحقین تک ہر صورت پچایا جاتا ہے زکاة یہ نہیں کہ یہ آپ کے پاس مال کا ڈیر لگا ہوا ہے اور اس ڈیر میں سے آپ نے رقم نکال کر یہاں راکھ دیباس نہیں بلکہ مستحقین تک پچانے تک یہ بات لازم ہے اور زکاة فرض کرنے کے باوجود اس کی فضیلتیں بھی اللہ رب بلیزت نے بیان فرما دی احادیث میں آگئی حالانکہ ایک تو مطلق بات تھی کہ زکاة فرض ہے اب بلا ہیلو حجت بلا چونو چرا آپ اس پر دوسری بات کاری نہیں سکتے حق رکھتے ہی نہیں بس فرض ہے نکالیں لیکن اس کے باوجود اس کے فضائل بیان کیے گئے احادیث میں آئے اصحاب رسول کی جو ہے وہ زندگیوں میں ہمیں ملے اور اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کے ساتھ اس کے فضائل کو بیان فرما دیا چھٹا یہ ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو دنیاوی سزا اور اخروی عذاب سے بھی اللہ نے متنبع فرمایا جو زکاة نہیں دیتا کہا گیا کہ اس کو دنیا میں بھی مال کا خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اس کی وعید ہے تو اس لیے اپنے مال کو اڑائی فیصد کو زکاة جو ہے بڑے اچھے طریقے سے نکال کر اگر خود نہیں نکال شکتے کسی صاحب مسئلہ مفتی صاحب سے اس کا حساب نکلوا کر پھر اس کے مستحقین تک اپنے ہاتھوں تک اپنے ہاتھوں سے پوچھائیں ان لوگوں تک اور ان میں دیکھیں جو غربہ یتیم مسکین آپ کے قریبی ہیں ان کو دیں ایسے مدارس جہاں طلبہ پڑھتے ہیں زیر تعلیم ہیں ان کے کھانے کا ان کے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے ناظرین اکرام آج کے دور میں یہ بات بڑی توجہ جو طلب ہے کہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے جو اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں مہنگائی ہے اور پھر ان کے معاملات جو ہے وہ مینج نہیں ہوتے کیونکہ وہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اگر آپ اپنی زکاة کی رقم ان لوگوں تک پوچھائیں جہاں جو طلبہ زیور تعلیم سے عراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں قرآن مجید کے اسرار و معانی و معارف سیکھ رہے ہیں اور پھر وہ غریب وہ بیوہ وہ یتیم وہ مستحقین جو آپ کے محلوں میں ہیں آپ کی بستی میں ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں اعلان کر کے ان کو زکاة دیں وہ آپ کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے اس بندے کو پتہ ہے آپ ان کو در پردہ جا کر ان کو ان کے خدمت کر دیں ان کو وہ زکاة دیں ان کو کہہ دیں کہ یہ زکاة ہے بھئی میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ یہ دن کے اجالے میں کام ہو سکتا ہے یہ رات کے اندیرے میں بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ سو بندے کو بتا کر ہی دیں تو زکاة مکمل ہوتی ہے زکاة تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے اور یہ بڑی ضروری ہم بات میں کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے لیے کام بھی کرتے ہیں پھر اس عمل کو ضائع بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو بتا کر نہیں ہمارا اللہ سمیعن بصیر ہے علیم ان خبیر ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے اپنی زکاة جو ہے اپنے سونے پر اور یہ جو چیزیں ہیں ان پر اچھا زکاة دیتے ہوئے جو ہے ان باتوں پر بھی گور کیا جائے اس کی شروط کیا ہیں اس کی شرطیں کیا ہیں کہ زکاة کی شرط میں سب سے بڑی بات یہ ہے مال متعین فرد کی جو ہے ملکیت ہو جو مال ہے نا اگر خاتون کا ہے تو خاتون اس کی مالک ہے وہ زیور کی تو خاتون زکاة دے گی اگر مرد مالک ہے تو مرد زکاة دے گا اگر گھر میں دس لوگ ہیں اور دس ہی صاحب نصاب ہیں تو وہ دس کے دس ہی زکاة دیں گے ایسا نہیں کہ اببا جی نے زکاة دے دی لیکن بیٹوں جو بیٹے ہیں وہ بھی صاحب نصاب تھے جو بہوئے ہیں وہ بھی صاحب نصاب تھی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی صاحب نصاب تھی تو ان وہ اپنے اپنے مال سے اس نساب تک اگر پہنچ چکے ہیں تو اس پر زکاة سب کے لیے فرض ہے چونکہ یہ سنت نہیں یہ واجب نہیں اس کو فرض کہا گیا ہے زکاة سے متعلقہ مال متین فرد کی ملکیت ہو اور اس مال پر اسے ملک تام حاصل ہو یعنی اس کی ملک میں ہو وہ مال مکمل طریقے پر یعنی آپ کیسا کرتے ہیں نا کہ یہ زیور ہے ہمارے اس ائر وائی کیو ٹی وی سے مفتی صاحبان بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ مسائل وضاحت سے سمجھاتے ہیں ان کو غور سے سنا کریں اور سمجھا کریں اور خطبات جمعہ المبارک میں بھی یہ چیزیں وائزین جب بتاتے ہیں تو ان پر ذرا غور کیا کریں یہ فرض ہیں تو فرض میں جس طرح آپ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں روزے کے مسائل پوچھتے ہیں اس طرح زکاة کے مسائل بھی پوچھا کریں اور ان کو سیکھا کریں وہ مال جو ہے وہ آپ کا ہو آپ کی مکمل ملکیت ہو اور ضروریاتِ اصلی حاجتِ اصلیہ سے زائد ہو اور اس مال پر ایک سال گزر چکا ہو اور وہ مال جو ہے وہ آپ پر کرز نہ ہو بلکہ آپ کا اپنا ہو اور مقررہ نساب کو اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو زکاة آپ پر فرض ہے زکاة کا جو در حقیقت فلسفہ میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ عمران سے مال لے کر غورابہ میں تقسیم کرنا ہے جب غورابہ میں تقسیم ہوگا غورابہ میں خوشحالی آئے گی اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جو مال کو کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں کرتا وہ مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور تاکہ وہ مال لوگوں میں پھیلے لوگوں میں تقسیم ہو اور کسی مذہب میں اس طرح کی آج ہم آپ بڑے بڑے فلسفروں کے آپ مثالیں دیتے ہیں لیکن جو مثال اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے اس دین اسلام میں رکھی ہیں اگر ہم اس میں بغور مطالعہ کریں تو یہ اسلام سب سے امیر دین بھی ہے سب سے اچھا دین بھی ہے سب سے کامل و اکمل دین بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ رب العزت